پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس وقت دنیا کی حالت کیا تھے انسانیت کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا تھا ہر ایک طاقتور کمزور کو امیر غریب کو اور بڑا چھوٹے کو ختم کر رہا تھا ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر تشریف لائے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبی بنے چالیس سال کی عمر میں نبی بننے کے کئی دنوں تک پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس دعوت کو عام کرنے کا حکم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد ہی خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن حارثہ اور علی المرتضہ رضی اللہ عنہم اسلام قبول کیے ان کے بعد سیدنا عثمان سیدنا زبیر طلحہ بن عبیداللہ ابو عبیدہ بن جرہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم یہ ساتوں کے ساتوں نفوس قدسیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی محنت سے ہلکہ بگوش اسلام ہوئے یہ دھیرے دھیرے خفیہ دعوت کا سلسلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ مشرقین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے تعلق سے بلکل بھی خوف تھے انہوں نے توجہ دینے مناسبی نہیں سمجھی لیکن نووت کے چوتھے برس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا اور یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ انذر عشیرتک الاقربیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈارائیں صحیح بخاری کتاب التفسیر صحیح مسلم کتاب الفضائل وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے یا صبح جو وہاں کا ایک اصول تھا ایک رواج تھا کہ کوئی ضروری معاملہ ہوتا تو انسان پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر اعلان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان کا نتیجہ یہ تھا کہ مکہ کے ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی شخص وہاں موجود تھا اگر کوئی کسی وجہ سے جا نہیں سکا تو اس نے اپنا نمائندہ اپنا قاسد بنا کر کسی کو بھیجا علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ ہے آپ نے فرمایا اگر میں تم سے سوال کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس کو صحیح مانو گے یا غلط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کی چالیس سالہ نبوت کی سے پہلے کی زندگی کو آزمایا تھا سب نے کہا ما جر رب نہ علیکہ الا صدقہ ہم نے آپ کو سچ کا خوگر پایا ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نشست میں ابو لہب اٹھا اور ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تب اللہ کا یا محمد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چچا ابو لہب یہ اس کی مخالفت کا پہلا دفعہ نہیں تھا یہ پہلی بار نہیں تھی کہ جب ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صفحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو حاشم اور بنو بنو متلب کی چند لوگوں کو جن کی تعداد تقریباً پیتھالیس تھی جب ان کے سامنے کچھ بات پیش کی تب بھی ابو اللہ بن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دن بہ دن ایمان لاتے گئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت مومنوں کی ایمان کی استقامت کے لیے اور ان کی صحیح تربیت اور ان کی رہنمائی اور ان کو اپنی اسلامی تعلیمات سے ان کی زندگی کو آرازت کرنے کے لیے مدینہ کے ایک دور کے علاقے میں جو پرسکون علاقہ تھا وہاں پر عرقم ابن عبل عرقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اسلامی کیپٹل کے حصے دی ایک اسلامی جگہ جہاں پر مسلمانوں کی تربیت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار عرقم کے انتخاب کیا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ایمان لاتا ان کو وہاں پر جگہ ملتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتن فوقتن جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرتے یہ نبوت کا پانچوہ برس تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر چوتھے سال کے بعد مشرقین مکہ نے اس کا ریکشن دیکھا کہ یہ دن بدن بڑھتے جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ جھوک در جھوک اسلام میں آتے جا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً چالیس یا چالیس کے قریب ہوتی گئی ایسی حالت میں مشرقین نے پہلا ردعمال یہ کیا کہ جو بھی باہر سے حج کے موقع پر آتے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف یہ باور کر آتے کہ تم مدینہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے آپ ان کی بات نہ سننا پھر دیرے دیرے انہوں نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزہ کیا پھٹا مزاگ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شکوک و شبہات پیدا کی یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ آپ کے ساتھی بنے آپ پر ایمان لائے ان کی زندگی اب مکہ کے لوگوں کی طاقت والوں کی منشہ یہ تھی کہ جو بھی ایمان لائے یا جو بھی مذہب اختیار کرے وہ طاقتوروں کا مذہب رہے غریب انسان اپنی مرضی سے آزادی خیال سے کوئی مذہب کوئی دھرم کوئی مذہب اختیار نہیں کر سکتا جو وہ لوگ چاہیں جس کو وہ پسند کریں وہی اس انسان کی پسند ہونی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی